اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ایک نا جی آفیشل یوٹیوب پر پاکستان میں سپریم کورٹ کے حوالے سے جسٹس ایسا کا وہ کیسز بہت مشہور کیس ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کے طرح آپ تک پہنچ رہی ہیں الیکٹرونک میڈیا کے طرح آپ تک پہنچ رہی ہیں عدالت میں بحث جاری ہے مس کنڈکٹ ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس کیس کی تفصیل اس کی جزیات ہر طرح سے ہر نکتے پر بہت قابل لوگ بحث کر رہے ہیں تو اس شور میں میں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کیس پر بات کی جائے کیوں نہ برطانیہ کے لیگل سسٹم پر کچھ علم حاصل کیا جائے کہ برطانیہ جہاں سے ہم نے یہ جوڈیشری کا سارا نظام انہیرٹ کیا تھا وہاں پہ ججز کو فارغ کرنے کا وہاں پہ ججز کے خلاف اگر کوئی شکایت ہو حکومت وقت کو ہو کسی اور شخص کو ہو تو وہ شکایت لے کے کہاں جاتا ہے وہاں کے ججز جو ہیں کیا وہ سوہ موٹو کا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے وہاں پہ ججز برطانیہ کے ججز جو ہیں جن سے ہم نے جوڈیشری کا سارا نظام لیا ہے وہاں کے ججز کیا لوگ ڈاؤن کھلواتے ہیں یا نہیں کھلواتے ہیں ڈیم بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں ان کے اندر حبل وطنی اگر کم ہو جائے تو پھر ان ججز کو یعنی آپریشن راہ راست کر کے یعنی ان کو ایک راہ راست پر کیسے لائے جائے ان کی حبل وطنی کے حوالے سے کسی شہری کو کسی ادارے کو اگر کوئی کسی میڈیا ہاؤس کو کوئی شک و شبہ آ جائے تو پھر وہ کہاں جائے اور اس ججز کے خلاف وہ کہاں کمپلینٹ کرے اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے تو برطانیہ کے عدالتی نظام اور برطانیہ میں اس طرح کی شکایات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں نصیم احمد باجبہ سے بیرستر نصیم احمد باجبہ جو کہ پچاس سال سے زیادہ ان کو برطانیہ میں مقیم ہے یہ اور ظاہر ہے کہ وہاں کے نظام قانون سے بھی واقف ہیں اور پاکستان کے نظام قانون سے بھی واقف ہیں یہاں بھی ان کے دفاتر ہیں برطانیہ میں بھی ہیں تو باجبہ صاحب سے جانتے ہیں کہ برطانیہ میں اگر کسی عالی عدالت کا جج کوئی مس کنڈکٹ ہو جائے انسان ہوتے ہیں تو ان کے خلاف یعنی فورم کون سا ہے شکایت کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں اسلام علیکم باجبہ صاحب وحالیکم السلام آپ خیریت سے ہیں جی بلکل مہربانی جو خیریت موجودہ وارث کے زمانے میں ہو سکتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا باجبہ صاحب فرمائیے گا میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ برطانیہ میں کوئی جج صاحب مثال کے طور پہ وہ یعنی ہائیسٹ کورٹ کے جج جو وہاں پہ ہیں فرض کیجئے کہ ان سے حکومت وقت کو کوئی شکایت ہو گئی یا فرض کیجئے کہ چونکہ اب وہ برطانیہ کی ظاہر ہے ایک ورلڈ سٹیج پہ بڑا ایک اپورٹن کریکٹر ہے ان کی ایک 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 ہسٹری ہے وہاں پہ کوئی جج صاحب اگر جذبہ حب الوطنی سے یعنی وہ کمی آ جاتی ہے یا وہ راہ راست سے بٹک جاتے ہیں تو پھر وہ آپریشن راہ راست کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو واپس یعنی پیٹریوٹ بنایا جائے محب الوطن بنایا جائے حب الوطنی ان کے اندر ڈالی جائے برطانیہ یہ کام آخر کیسے کرتا ہے یہ ناجی صاحب وید رسپیکٹ یہ سوال ہی غلط ہے کیونکہ برطانیہ میں حب الوطنی جو ہے وہ حکومت کی اجارہ داری نہیں ہے اور حکومت کے پاس ایسی کوئی ٹکنیک نہیں ہے کوئی ایسی مشین نہیں ہے کوئی ایسا ڈیوائس نہیں ہے کہ وہ ججز کو اس کے انجیکشن لگاتی رہے اور حب الوطنی کہ ان کو ٹھیکے لگائے اور یہ ہمارے ہاں کیونکہ صرف میرا ملک جو ہے وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹا ہے میں اپنے ملک کے اس تصور کے کے لیے بھی دعا خیر مانگتا ہوں جس میں یہ بار بار ہمیں یہ تصور ہمارے ہاں یہ ایک جم گیا ہے اور تسلیم کیا گیا ہے کہ غالباً وہ اگزیکٹیو جو شعبہ ہے جو کہ عدلیہ اور مکننا لیجسلیچر کے علاوہ تیسرا شعبہ ہے وہ اس کا یہ کام ہے فرض منصبی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو اندلیش رکھیں اور ان کو شترے بے مہار نہ ہونے دیں انگلستان کی تاریخ میں ٹیوڈر بادشاہوں کے بعد آج تک کسی بھی جج کے اوپر سیاسی بنیاد کے اوپر ایک بھی شکایت درجتی ہوئی یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جج کو اس کے خیالات کی وجہ سے اور یہ جو ہے آپ کا آپ کا شکایت کا کام اس کا تو کام ہی ہے حکومت کو ناراض کرنا ہے حکومت فیصلے کرتی رہتی ہے اور ججز کہتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے اور جسے کہتے ہیں انگریزی میں ریپنگ دیماندہ نکلز تو اس لیے حکومت یہ سوچ بھی نہیں سکتی یہ تصور جو ہے یہ اتفاق سے چھ ہزار میل دور ابھی تک نہیں پہنچا کہ حکومت وقت جو ہے وہ ججز کو کسی خاص نظریہ کی اوپر فرزامل سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہم یورپ چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے حکومت نے فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے توسیق کی عوام نے ریفرینڈم کے ذریعے اس پہ ساد کیا اس کے اوپر ججز نے صرف اتنا کہا یہ فیصلہ جب تک پارلیمنٹ منظور نہ کرے پرائم منسٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے اب وہ پرائم منسٹر یقین انہیں اس پہ بڑے ناراض ہوئے انہوں نے کہا اس رات وزیراعظم نے بورس جانسن نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا اور اگر کھایا تو وہ زہر مار کیا لیکن اس کی برطانی عدلیہ کو کوئی پرواہ نہیں میں پھر بار بار کہوں گا باجل صاحب یہ تو اپنے پریشانی میں مبتلا کر دیا یعنی اتنے بڑے قومی فیصلے کہ برطانیہ نے یورپی جونین میں رہنا ہے نئی رہنا وہاں بے ججز خاموش رہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ ڈاؤن وغیرہ ہم نے دیکھا تو باقی جو ان کی فورن پالیسی ہے تو وہاں کے ججز میں یہ یعنی یہ حبل بطنی جو ہے اس کی اتنی شدید کمی کیوں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام حکومت وقت کا ہے اچھا فیصلہ ہو یا برا فیصلہ اگر اچھا ہوگا تو لوگ ان پر پھول برسائیں گے اگلے انتخاب میں انہیں ووٹ دیں گے اور اگر فیصلہ غلط ہے جو کہ اکثر ہوتا ہے تو ان کے اوپر پتھر پتھراو کا نشانہ بنیں گے اور اگلے انتخاب میں انہیں مسترد کر دیا جائے گی تو ایک بنیادی تصور ہے ناری صاحب جو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام دیکھنے والوں کے ذہن میں آ جائے کہ ایک آزاد اور غلام ملک کی جو فضاء ہے اس میں بہت فرق ہے غلام ملک میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو کہ گھوڑے پہ سوار ہیں حکومت ان کے ہاتھ میں ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ حبل وطنی کیا ہوتی ہے جس آزاد ملک میں میں نصف صدی سے رہتا ہوں وہاں وہ آدمی جو یہاں سبزی بیگتا ہے مجھے صبح اخبار پہنچاتا ہے دودھ کی بوتل لاتا ہے وہ بھی اتنا ہی محبل وطن ہے جتنا ہے اس ملک کا وزیر آزم اور بوریس جانسن کو یہ قطن حق حاصل نہیں ہے بارہ سو پدرہ کے میگنا کاٹا کے تحت یہ ایک بہت بڑی روایت ہے اس نے کہا یہ ملک میرا بھی ہے اور اس کا یہ فیصلہ کی حبل وطنی کیا ہوگی اس کے بارے میں میری رائے کی بھی اتنی وقت ہے جتنی آپ کی لیکن باجوا صاحب جہاں پہ اتنی ہائی سٹیکس ہوں مطلب ہے کہ اتنی بڑے سسٹم میں مطلب ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کھلوانا ہے نہیں کھلوانا ججس آئیوان اس میں سامنے نہیں آتے مطلب یہ ہے کہ کرسمس اگر ہوتی یا کوئی اور وجہ ہوتی ججس صاحب کے اہل خانہ نے کوئی شاپنگ کرنی ہو تو وہ شاپنگ مال بھی کھلوانے پر تیار نہیں ہے تو یہ ممکن کیسے ہے اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اس قسم کے مفسدانہ خیالات برطانی ججس کے دماغوں میں نہ آئیں ورنہ ان کے لیے یہاں کے وقالاء کے لیے اور عمام کے لیے وہی مشکلات پیدا ہوں گی جو میرے وطن عزیز میں ہوتی ہیں یہ کلیر دائرے ہیں کہ جج کا ایک منصب کیا ہے اور برطانیہ میں ایک بالکل ادارہ موجود ہے جس کا نام ہے جیڈیشل کمپلینٹ انویسٹیگیشن آفیس تو ججس کے خلاف یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ سب فرشتے ہیں لیکن میں نے آج جو تحقیق کی ہے اس موضوع پر معلوم ہوا کہ پچھلے پانچ سالوں میں وہ ججس جن کے خلاف کاروائی ہوئی اور کاروائی چار حصوں میں ہوتی ہے ایک یہ ہوتی ہے کہ چیف جسٹس ان کو چائے پر بلاتا ہے اور بسکر نہیں دیتا اور دوسرا سننے والے جج کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اظہار ناراضگی ہے اور اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں ایک شکایت آئی ہے امید آئندہ نہیں آئی گی یہ ایک بڑی شریفانہ قسم کی وارننگ ہے دوسرے کو ریپری مانٹ کہتے ہیں انہیں تحریری طور پر ایک خط ملتا ہے آج تو ہمیں آپ کے خلاف جو شکایت ملی ہے ہم نے اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے بڑا مہربانی محتاط رہی گا تیسرے میں جو ہے اس سے بھی ایک قدم آگے ہے کہ ان کے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو مشورہ دیں گے دوستانہ کہ آپ استیفہ دے دیں چوتھا جو ہے کہ اگر وہ استیفہ دینے سے انکار کرے تو پھر ان کو اس کی بلازمند سے برطرف کر دیے جاتا ہے پچھلے سو سال میں یہ برطرفی کا واقعہ صرف دو بار ہوا ہے اور وہ بھی یوں کہ دس سال پہلے برمنگم کے ایک جج نے پروسیکوشن کو استغاثہ کو فون کر کے اس وقیل کو کہا کہ میں چاہتا ہوں ملزم کو سزا دی جائے لیکن آپ اچھے دلائل نہیں دے رہے یہ دلائل دیں تو مجھے سزا دینے میں آسانی ہوگی بیریسٹر صاحب نے وہ گفتگو ریکارڈ کر لی اور چیف جسٹس کو ریپورٹ کر دی وہ اگلے اٹھتالیس گھنٹے میں اس عدے سے فرق کر دیے تو یہ بہت ریر بات ہے پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں ہمارے ہاں تمیز الدین کیس سے لے کے اب تک عدلیہ کی جو رسوائی ہو چکی ہے اور اس پہلی رسوائی میں تو چیف جسٹس خود پیش پیش تھے اس کے بعد جو پی سیو آرڈر ہوتا ہے یہ ہمارے کسی آزاد ملک میں آج تک نائین لکھا گیا برطانیہ تو وہ ملک ہے جہاں اس کو پاؤں کے نیچے پامال کرنے میں اس لیے دشواری پیش ہوتی ہے کہ کسی دستاویز بھی وہ موجود ہی نہیں ہے وہ غیر تحریری آئین ہے روایات ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے بطور ایک رجائیت پسند شخص کے کہ بتدریج میرا ملک بھی اسی منزل کی طرف گامزان ہوگا جس میں میں آج کال برطانیہ میں جو ایک حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ جج ساہبان کے خلاف اگر کوئی شکایت ہو تو ایک ادارہ ہے جہاں پہ آپ برطانیہ میں کسی جج کی شکایت لے جا سکتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایک ہی ادارہ یعنی ہر سطح کے جج یعنی جونئر جج اور سینئر جج ایک ہی ادارے میں کسی جج کے خلاف اگر شکایت ہو ایک ہی ادارہ موجود ہے یا مختلف اداروں میں آپ کو رجوع کرنا مرتا ہے سپریم کورٹ سے لے کے نیچے میجسٹریٹس تک جن کی تعداد پندرہ ہزار ہے اور آپ ذکینا جانتے ہوں گے کہ برطانیہ میں سوائے پچاس کے سارے میجسٹریٹس ازازی ہیں وہ ہفتے میں دو دن جاتے ہیں اور زیادہ فوجداری بقدمات جو میجسٹریٹس سنتے ہیں یہ وہ بالکل ازازی طور پر ملکہ برطانیہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا پیٹریارٹک جیوٹی ہے تو کورٹل اگر میں نے گنتی کی ہے میجسٹریٹس کیونکہ پندرہ ہزار ہیں اور زیادہ ہیں اور بڑے عدلیہ کے ٹوٹل جیڈرز پانچ سو ہیں تو یہ بڑی چھوٹی سی تعداد ہے جن کے اوپر ایک ہی دفتر ان کی شکایات سنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جوڈیشنل مسکانڈکٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے عدالت میں ایک جو تھی دوسرے آدمی کو بولنے کا وقت نہیں دیا آپ نے وکیل سے یا کلائنٹ سے جو زبان استعمال کی وہ غیر شاہستہ یا نامناسب تھی انسانی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن حبل وطنی کے امتحان لینے تک کی باری آج تک ہزار سال میں نہیں آئی اس کو ذرا اکسپلین کیجئے دیکھیں ہمارے ہاں سٹیل مل کا مسئلہ ہو کراچی کی پولوشن کا کوئی مسئلہ ہو کوئی سیاسی مسئلہ ہو کوٹرافک کا مسئلہ ہو تجاوزات کا مسئلہ ہو یعنی ہمارے جو جج ساہبان ہیں وہ دل میں درد رکھتے ہیں وہ ہر مسئلے پہ یعنی سامنے آکے بولتے ہیں ایک پوزیشن لیتے ہیں اور مطلب آپ کے ججز جو ہیں وہ خارجہ پالیسی پہ بھی نہیں وہاں بول رہے پولوشن پہ نہیں بات کر رہے تو یعنی یہ ان کے دلوں میں یہ کمی کیوں ہے یہ قوم کے درد کی میرا یہ خیال تھا کہ آپ اس صورتحال کو جس نظام میں میں یہاں کام کرتا ہوں آپ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ تنظن یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے چہرے پہ جو مسکراہت ہے اس میں شرارت کا پیدو بہت غالب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بلک میں برطانیہ میں اگر حسبتال میں دوائی نہیں ملتی تو ہائی کورٹ بداخلت کیوں نہیں کرتی یہاں کا جج جو ہے وہ جیل میں جا کے مجرموں کو نہیں دیکھتا ہمارے ایک سابق چیف جسٹس تو غالباً عدالت کے باہر اپنے شام کا وقت مختلف جیلوں کے معاینے میں گزارتے تھے آپ دیکھئے ہمارے ہاں تو مثال کے طور پر ایک چیز جسٹس صاحب ساکر بنسار صاحب حالی میں حسبتالوں میں چھاپے مارتے تھے یہاں ایک نیشنل ہاؤسپیٹل اڈی اچے میں وہاں وہ ایک دن چھاپا مارنے کے لیے گئے تو ایک بھٹی صاحب ہے ہمارے وہ فرانس بیسڈ ہے پاکستانی فیشن ڈیزائنر بہت مشہور ہے وہ ان کو وہاں ملے ساکر بنسار صاحب ان کا اس ہاؤسپیٹل میں بھٹی صاحب کے کچھ شیئر ہیں تو انتظامیہ میں ظاہر ان کو شمار ہے تو بھٹی ہمارے ساکر بنسار صاحب نے جاج صاحب نے بھٹی صاحب کے کپڑوں پر تفسرے کیے کہ آپ اتنا کیجول جو کپڑے پہن کے ہسپتال آگئے ہیں یہ کپڑے پہن کے ہسپتال آیا جاتا بھلا مطلب ہمارے جاج صاحب دیکھیں ان کے دلوے درد یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ پرائیویٹ ہاؤسپیٹل کے اونر سے جو کہ فیشن ڈیزائنر بھی ہے اس کو وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں اگر یہ توہین عدالت نہ ہو اور میں قانون کا انتہائی ادنا طالب علم ہونے کی حسید سے عرض کروں گا کہ یہ تمام جو کاروائییں ہیں یہ خلاف قانون ہیں یہ قانون کا احترام بڑھانے کی بجائے اسے گھٹاتی ہیں جاج صاحب نہ کپڑوں کے انچارج ہے نہ ہسپتالوں کے نہ جیلوں کے وہ عدالتوں کے انچارج ہے اور وہ ہی ہوا جس کا ہمیں خطرہ تھا کہ وہ جاج جو کہ عدالتوں ہسپتالوں اور کپڑے مالوں کو دیکھتا ہے وہ نظام انصاف کو نہیں دیکھتا جب وہ چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تو ہماری عدالتوں میں اٹھا لیکن آپ نے ڈیم کے حوالے سے ان کی دردمندی دیکھی نا مطلب یہ کہ ان کا درد کا ان کے دل کا درد تو آپ دیکھے نا ڈیم کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا اس لیے کہ یہ کام جن کا ڈیم بنانا ہے وہ ہی بناتے ہیں اور اگر وہ نہیں بناتے تو میرے ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ کشکول لے کے باہر نہیں نکلتا کہ میں بناؤں گا ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے انیک ناری صاحب اگر آپ کو خبر ملے کہ آپ کے سڑک کی جو ہے وہ بجلی وہ بند ہو گئی ہے وہاں فیوز اٹ گیا ہے تو میں انیک صاحب سے یہ ہرگز توقع نہیں کرتا کہ آپ ایک بڑی انچی سیڑھی منگوائیں گے کھمبے کے ساتھ لگائیں گے اور کہیں گے کہ آج میں بجلی کو خود ہی ٹھیک کر دوں گا مجھے لگتا ہے کہ اس دن ایک بہت بڑا حادثہ ضرور رونما ہوگا اور اس لیے میں آپ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو آپ کا کام ہے وہی کریں اگر بجلی نہ آئے تو براہ بیربانی کھمبے کی مرمت کا کام اپنے ذمہ نہ لیں یہ بتائیے کہ وہاں پہ جیسے آپ نے کہا ہر ادارہ اپنے دارے میں کام کرتا یہ ممکن کیسے ہوا ہمارے ہاں تو مثلا مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو توہین عدالت پہ ایک وزیراعظم جو ہیں وہ فارغ کر دیے گئے ایک دوسرے وزیراعظم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آئندہ یہ الیکشن لنے مطلب یہ آپ کے ججز کیا کر رہے ہیں یہ جب تک یہی جب ہم یہاں ایک آدمی کا جرم ثابت ہو جائے اور ثابت ہو جائے جیوری کہہ دے یہ گلٹی ہے تو جج کہتا ہے اب گلٹی نون گلٹی کا مسئلہ تو تہپ آیا اب سزا کا مرہ لائے تو وہ کہتا ہے کہ میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حضور ایک سال پہلے اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی بچے ڈرگز کھانے لگے بہت مصیبتیں آئیں اور یہ دماغی حسبتال سے ابھی ابھی فارغ ہوا ہے اس سے ایک جرم سرزد ہوا ہے نرمی کی جائے میں پاکستان کے نظام کے بارے میں ناجی صاحب میٹیگیشن کی پلی پیش کرنا چاہتا ہوں ستر بچ سال کی بات ہے جب یہ ملک بنا اور جو کہ میں بار بار کہتا ہوں انگریزوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرا ملک تو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹا ہے ابھی اداروں کے درمیان توازن قائم نہیں ہوا ہم نے بہت سے سال اپنے تین چار آئین بنائے ہیں اور ہر ایک آئین کو پامال کیا ہے موجودہ آئین میں جو ترامیم ہوئی ہیں اب ان میں ترامیم کی کوشش ہو رہی ہے ہمیں اگلے پچاس سو سال کے اندر ہمارے حالات زیادہ بہتر ہوں گے توازن پیدا ہوگا اور چیف جسٹس اس وقت عدالتوں کی طرف توجہ دیں گے نہ کہ جیلوں حرست پانوں کی طرف تو یہ بتائیے گا باجوہ صاحب کہ وہاں ایم آئی فائیو کو اگر یہ کسی جج صاحب کو حب الوطنی کا درس دینا ہو یا ان کے خیال میں جج جو ہے وہ قوم اور ملک کے بارے میں کچھ بھول گیا ہے تو پھر ایم آئی فائیو کیسے وہ جج صاحبان کے دل میں وہ حب الوطنی کا جذبہ لے کر آتی ہے ایم آئی فائیو اگر ان کو میں کبھی سناؤں تو وہ اتنے ہنسیں گے کہ شاید کرسی سے نیچے گر پڑے کہ اگر وہ یہ سوچیں کہ ایم آئی فائیو کا آدمی کہ یہ میں نے ایک جج کو بتانا ہے کہ حب الوطنی کا تقاضی کیا ہے کیا مجھے نہیں لگتا اپنے جسٹس قاضی عیسیٰ کی حب الوطنی جو ہے وہ یہاں میں تو توقع رکھتی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایگزیکٹیو شعبہ توقع رکھتا ہے کہ ججز ان کے ہم نواہ ہوں گے اور اگر وہ جیسے کہ غالباً میں نہیں جانتا کہ قاضی صاحب نے کیا یا نہیں لیکن برطانیہ میں تاثر یہی پایا جاتا ہے کہ یہ مقدمہ یہ میرے لئے بہت باعث شرمندگی بنتا ہے میں ججز سے جب جہاں انصاف مانگنے جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں برطانیہ میں تو تم ہم سے انصاف مانگتے ہو تمہارے ملک میں تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بھی محفوظ نہیں ہے میں جب کسی آدمی سے کہتا ہوں وہ دو دن سے یا تین دن سے یہاں گرفتار ہے اور پولیس نے چالان پیش نہیں کیا تو اس کی زمانت لی جائے وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں تو ہزار سے زیادہ آدمی گمشدہ ہے اور پاکستان میں جو آدمی گمشدہ افراد کی اوپر فریاد کرتا ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد خود گمشدہ ہو جاتا ہے تو اس لیے انسانی حقوق کا وہاں بھی ہم نے احترام نہیں سیکھا وہاں ہم اس وقت ایک بڑے مسیبت کے عالم میں جب میں اپنے ملک کے منظر کو دیکھتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں آج سمندروں میں بہت طوفان ہے مومت لاتم ہیں لہریں انچی ہیں میں نے کہا جو ان کے آخر میں میرا ملک ہے وہاں اسے بھی زیادہ انچی لہریں ہیں وہاں بھی زلزلے آ رہے ہیں وہاں بھی یہ بھی توازن قائم نہیں ہوا وہاں بھی آنڈیاں چل رہی ہیں دعا مانگتے ہیں تمام پاکستانی اور جو بیرونے ملک ہیں ان کی طرف سے خاص طور پہ کہ آہستہ آہستہ ہمارے ہاں توازن آئے ہمارے ہاں ترتیب آئے ہمارے ہاں اور ترتیب کے ساتھ اُردو میں لفظ حسن ترتیب ہے اور اس میں ہر ادارہ اپنے اپنے فرائض سمجھے کہ اس کی باہر ایک دائرہ لگا ہوا ہے اور وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا اور سب سے زیادہ فرض ایک ہائی کورٹ کے جج کا ہے کہ وہ اس دائرے کا احترام کرے پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ہمارے لیے پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ باعث فخر ہے لیکن سوہ موٹو کا اختیار جو ہے وہ ایک متنازہ مسئلہ ہے یورپ میں کسی جج کو سوہ موٹو اختیار نہیں ہے یہاں کی ہائی کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی جب تک کہ کوئی کمپلینٹ نہ ہو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے اور ہمارے آئین میں سوہ موٹو کا اختیار دیا گیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑے فساد کوئی کھولنے کا فلڈ گیٹس کھولنے کا باعث ہے اس لیے میں بات اسی پہ ختم کروں گا کہ برائے بیروانی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کریں موازنہ کریں اس وقت کشمیر سوری اس وقت کشمیر میں جو انہوں نے حکومت نے غیر آئینی کام کیا ہے اور وہاں اس پہ قبضہ کیا ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ اس پہ خاموش ہے اور وہ موجودہ حکومت کے تمام غیر قانونی باتوں میں قطن رکاوٹ نہیں بنتی ہم اپنے کیسے غلام ملک سے اپنا موازنہ کریں برطانیہ فرانس جرمنی سے موازنہ غیر موازنہ دیں گفتگو باجوہ صاحب سے ہوئی اس موضوع پر سوال کیا اپنے جواب سنیں اسی طرح کے موضوعات پر آگے بھی بات کرتے رہیں گے مہمانوں کو لے کر ان کی ایکسپرٹ اپینین کو لے کر دیکھتے رہی ہے ایک ناژی کافی شکل